بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی پاکستان کے ساتھ میں ہوں فائسام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں اسلامباد میں سویٹ ہوم ہے جہاں پر بہت سے بچے موجود ہیں اور آج ہم جانے گی ان بچوں سے کہ وہ یہاں پر کس طرح کے زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے مطمئن ہیں یہاں پر رہنے کے لیے اور آج ہم ملوائیں گے آپ کو بہت سے بچوں سے اور چونکہ یہ ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس کو یتیمہانہ یا اسطلاح کا نام نہیں دیا گیا یہ صحیح معنوں میں اگر کہا جائے کہ ایک یتیم بچوں کی کفالت کا ایک بہت زبردستی ایک جگہ ہے ہم وہاں پر موجود ہیں برحل ہم یہاں سے بچوں سے ملیں گے چونکہ بہت سے چیزیں جو ہم مائنڈ میں رکھے ہوتے ہیں لیکن جو بچے یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزارے ہیں کیا چیزیں کھانا پینا رہنا تعلیم ہر چیز کے بارے میں ہم ان سے جانے گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی دکھائیں گے مختلف جگہیں بڑھتے ہیں آگے اور جانتے ہیں ناظرین اس وقت ہم سویٹ ہوم میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ وہ بچے موجود ہیں جو کافی عرصے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان سے جانے گے کہ وہ یہاں پر رہ رہے ہیں تو انہیں وہ کتنے مطمئن ہیں یہاں پر رہنے سے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو انہوں نے فیس کیا ہے اور کس بات سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے اسلام علیکم والیکم آپ کا نام امتیاز علی امتیاز یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر میں پچھلے دس سالوں سے پاکستان سویٹ ہوم میں رہ رہا ہوں اچھا تو دس سالوں سے آپ رہ رہے ہیں کتنی عمر تھی جب آپ یہاں پر آئے تھے میں تقریباً سات سے آٹھ سال کا تھا جس وقت میں پاکستان سویٹ ہوم آئے تھا اچھا یہ بتائیے گا امتیاز کہ آپ کے دس سال ہو گئے ہیں سات سال کی عمر میں آپ یہاں پر آ گئے تھے کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شیئر کرنے چاہیے کس حوالے سے اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے شروع میں ہم زبان مطلب ہمیں اردو نہیں آتی تھی میں پتھان فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں تو اس وقت ہمیں اردو نہیں آتی تھی تو اس وقت بہت زیادہ ہم پرابلمز فیس کرتے تھے ادھر جتنا بھی ماحول تھا لوگ سارے انگلیش یا تو اردو بولتے تھے جس کے وجہ سے ہمیں مشکلات ہوتی تھی کسی کو اپنی جو بات تھی ایکسپریس کرنے کی ابھی الحمدلہ ہم بہت زیادہ مطمئنے پاکستان سویٹ ہوم کے آتھورٹیز کی طرف سیوی اور اپنے پاپا جانی عزمورت خان صاحب کی طرف سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور بہن بھائی بھی ہیں جو مطلب آپ کی طرح ہیں جی تو وہ کہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں نہیں میں اکیلہ ادھر ہوں باقی وہ پارچنار میں ہی ہیں اچھا وہ وہیں پہ ہیں ان کو یہاں پہ کیوں نہیں لائے گیا جس وقت داخلے ہو رہے تھے اس وقت صرف گھرون نے میرا ہی کہا تھا کہ اس کے ایڈمیشن کرا دے دوسرے ادارے میں چلا گیا تھا اور بہنیں تو بڑی ہیں اور ادھر بڑی عمر کے وہ نہیں لیتے بچے اور بچیاں اچھا صحیح ہو گیا بڑی عمر کے بچے بچیاں نہیں لیتے تو یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے اس سے مطمئن ہے کیا پڑ رہے ہیں تعلیمی نظام ادھر کا بہترین ہے ہم راول پنڈی کا جو ٹاپ سکول ہے صدیق پبلک سکول جس کا اپنے نام سنا بھی ہوگا اس سے میں نے میٹرکولیشن کیے اور الحمدللہ 87 پرسنٹیج حاصل کیے راول پنڈی بورڈ سے اور اس کے علاوہ یہاں کا جو دوسرا نظام ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے ایڈوکیشن اور کھانے پینے سب حوالے سے آپ کا نام نور اسلام نور آپ بتائیے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے پچھلے چار سال سمیہ پر رہ رہ رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بڑے بچوں کو نہیں لیتے چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے یہاں پہ لیا گیا اصل میں میں پورے پاکستان میں ایک سیدیگ پبلی سکول نے ایک سکولرشپ کا ٹیسٹ دیا تھا تو ہر صبح میں ملہبی ٹیسٹ کنڈاکٹ ہوا تھا تو میں مردان سے سیلیکٹ ہوا تھا پھر ادھر سے میں ادھر آیا سیدیگ پبلی سکول اور ادھر نے یہاں پہ مجھے پاکستان سوٹھوں میں رہائش دیا صحیح تو آپ بتائی گیا آپ کی اور بہن بھائیں ہیں جو اس طرح سے کسی بھی مطلب جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ادھاریں موجود ہیں سویٹ ہوم یا کوئی اور میرے ایک چھوٹا بھائی ہے وہ نوشیرہ میں امہ اکیڈمی میں اس میں پڑھتا ہے صحیح تو آپ مطمئن ہیں یہاں کے تعلیمی نظام سے کھانا پینہ رہائش ہر چیز سے جی میں بلکل مطمئن ہوں یہاں سے اچھا ایک اور چیز جس طرح سے آپ کوئی بچہ اگر گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ بلا جھجک اپنے امی سے ابو سے کسی کی کوئی بھی شکایت کوئی بھی مسئلہ ہو جس طرح سے یہاں پہ ورکرز موجود ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو آپ فریلی کر سکتے ہیں زمرت خان صاحب سے جی جی بلکل لیکن یہاں پہ کوئی شکایت کم ہوگا ملدہینی ایسا محولی ایسا اچھا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا نام اسمت اللہ اسمت یہ بتائی کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے بھی تقریباً دس سال ہو گیا میں دو ہزار دس میں آئے تھا اچھا دو ہزار دس میں آئے تھے کیا پڑھ رہے ہیں کون سی کلاس میں میں ابھی سیکنڈ یئر میں ہوں پری میڈیکل کر رہا ہوں اور ابھی ہمارے پاس پیپل شروع ہونے والے انتون کی تیاری ہو رہی صحیح تو آپ مطمئن ہیں میڈیکل جو ہے وہ کیسا چل رہے ہیں کیسی ایڈوکیشن چل رہی ہے میڈیکل یونیورسٹریز میں جائیں گے اچھا یہ بتائی گا کہ اپنے گھر والوں سے کب ملنے جاتے ہیں اور کب وہ آپ سے ملنے آتے ہیں کتے دفعہ ملاقات ہوتی ہیں میسے میم ہمیں چھوڑیاں ہوتی ہیں سال میں کوئی دو تین دفعہ عید پہ ہوتے ہیں یا فائنل اگزیم کے بعد تو ہم گھر چلے جاتے ہیں اور گھر والے بھی کبھی مہینے بعد یا کبھی دو مہینے بعد ملنے آجاتے ہیں تو آپ کا تعلق کہاں سے کوہستان اچھا کوہستان سے ان کا تعلق ہے اور بڑے خوش ہیں یہاں پہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے اور ماشاءاللہ سے آگے آنے والا ان کا جو مستقبل ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہوگا دس سال سے یہاں پہ موجود ہیں ہمارے سے اور بھی بچے موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اسلام والیکم اسلام آپ کا نام باکاس احمد باکاس بتائیے گا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا میں مجھے ادھر پاکستان سٹوڈنٹ میں دس سال ہو گئے ہیں اچھا ان کو بھی دس سال ہو گیا اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو کافی ٹائم یہاں پہ ہو گیا ہے اور کافی خوش بھی ہیں یہ بتائیے گا کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ ڈیلی روٹین میں یہاں پہ کرتے ہیں میں سپورٹ کے ٹائم ہوتا اس ٹائم زیادہ تر میں اپنا جو میں فوٹووال کھلتا ہوں باقی بچے ٹینیس وغیرہ بھی کھلتے ہیں اس کے بعد والیوال اس کے بعد کرکٹ وغیرہ یہ اور گیمز بھی کھلتے ہیں تو یہ بتائیے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں ابھی آئی سی ایس کر رہا ہوں انشاءاللہ آگے وقالت کروں گا کیونکہ ایف ایم میں نے کرنا تھا لیکن پاکستان سٹوڈنٹ میں ایف ایک لیے فیلڈ نہیں تھی انہوں نے رکھی نہیں تھی اس لئے پھر آئی سی ایس کر رہا ہوں آئی سی ایس کی بات پھر وقالت کروں گا انشاءاللہ اچھا زبردست ہو گیا اور آپ انشاءاللہ آنا میلا فیوچر آپ کا اور بھی زیادہ برائٹ ہو گا مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے چونکہ آپ دس سالوں سے یہاں پہ ہیں بچپن سے لے کے ابھی تک سٹاف کا کس طرح کرویا آپ کے ساتھ رہا سٹاف کا تو ادھر سب کھے ٹھیک ہے ٹیچرز بھی سب ٹھیک ہے اور سٹاف کا اتنا کوئی ایسیو نہیں ہوتا اگر ایسیو ہو تو پاپ جان کو ہم بتا دیتے ہیں وہ اسی ٹائم ہی حل ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے کا کیا سسٹم ہوتے ہیں آپ کی فرمائش پہ کھانے بنتے ہیں یا ایک مینیو ہوتا ہے اس پہ کھانا بن رہا ہے جی جی ہمارے فرمائش پہ بنتے ہیں اس سے آتے ہیں یہ سیور فوڈ سے اور ابھی کچھ دن پہلے تین چار دن ہوئے ہم نے مینیو چینج کر کے اپنے مرضی سے مینیو دیا تھا اور اسی پہ یہ اپلائی ہو رہا ہے صحیح اسے یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ لوگ تو ابھی جو ہیں بڑے بچے ہیں چھوٹے بچے بھی آتے ہیں جو ان کو آپ لوگ کس طرح سے اپنے زائر ہے وہ بھی آپ لوگ کے پاس آتے ہیں آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں ان کو آپ لوگ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جو بچے ہیں یہاں پہ انتظامیاں تو کرتے ہیں بچے مہم جو چھوٹے بچے ہیں زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے مدر میٹس ہیں جیسے ہم پہلے پاکستان سی ٹھوم میں آئے تھے اس ٹھوم بھی مدر میٹس کے پاس تھے تین چار سال مدر میٹس کے پاس ہم نے گزارے اس کے بعد پھر ہمیں جو وارڈن وغیرہ ملے اسی طرح ہی ہے موجود ہیں وہ کافی عرصے سے موجود ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہیں کھانا بھی ان کی مرضی سے ہوتا ہے اور ایڈوکیشن بھی ان کی اپنی چوائیس پہ ہے کہ وہ کیا پڑھنا چاہنے وہ چھو بھی پڑھنا چاہیں چاہے وہ میڈیکل ہے چاہے وہ انجنیرنگ ہے چاہے وہ ابھی ان کا کیڈر کالیج بھی ہے ساتھ میں چاہے وہ اس میں جانا چاہیں کوئی بھی فیلڈ جوائن کھنا چاہیں تو ان کو فری ہینڈ ہے اور آگے بھی آپ کو مزید بچوں سے بھی ملواتے ہیں اور وزید چیزوں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں السلام علیکم بچے آپ کا نام شاہ فیصل شاہ فیصل بتائیے گا کب سے آپ یہاں پہ ہیں سویٹ ہوم میں 2009 سے پاکستان سویٹ ہوم ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا مجھے تقریباً گیارہ سال ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جب سے آئے ہیں ابھی تک مطبع خوش ہے مطمئن ہے تو کیا پڑھ رہے ہیں کونسی ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں میں پری میڈیکل کا سٹوئنٹ ہو بھی ماشاء اللہ سے پری میڈیکل کا فیوچر پلانز کیا ہے کیا کرنے ہیں میں میرے فورسز جوان کرنی ہے انشاءاللہ اچھا فورسز اچھا جب آپ کچھ بن جائیں گے یہاں سے چلے جائیں گے پھر بھی واپس آئیں گے یا نہیں بس خطب جی جی میں ایسا کیوں سے ہو سکتا کہ ہم واپس نہ ہیے تو مطبع ہمارا گھر کا ہے جب سیٹھوم نے ہمیں اتنا دیا تو ہم واپس سیٹھوم کے کیوں ریٹن نہیں کریں گے صحیح ٹھیک ہے فیصل ٹھینکیو ٹھینکیو میرے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بچیوں کی سائٹ پہ یہاں پہ بہت سی بچیاں موجود ہیں جو کھیل بھی رہی ہیں کچھ بچیاں پڑ رہی ہیں اور ابھی جس کمرے میں ہم موجود ہیں یہ ہے ان کا کمپیوٹر لیب اور بچیاں یہاں پہ ماشاءاللہ سے ساری کام کریں ہیں ایک بچی ہمارے سب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کریں ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بیٹا آپ کا نام میرا نام صدرہ بٹھے صدرہ بتائیے گا کیا کر رہی ہیں آپ اس وقت میں اس وقت میں نے ایک لائیف ورکشیٹ سنکی ورنان کلاس کی تو میں اس کو سالف کر رہی ہوں تو ڈیلی آپ کلاس لیتی ہیں کمپیوٹر کی آپ کبھی خبار ہوتے ہیں اور ڈیلی لیتے ہیں ہم لو تو یہ بتائی گا ابھی تو آج جمعہ بھی ہے نماز ماز پڑھ لی آپ نے جی پڑھ کے تو ہم تب ہی کلاس لینے آئے ہیں ہمارے ٹائمنگ سوکت کی تو کمپیوٹر کلاس کے بعد آپ کا کیا شیڈول ہے کیا کلاس ہونے آپ کی کمپیوٹر کلاس کے بعد ہمارا طرح سے ٹائم کھیلنے کا ہوگا ہم کھیلیں گے پھر روم میں بیٹھ جائیں گے پھر آپ کھیلنا چاہتے ہم کھیلیں گے پھر مارا طور سا مطلب اس کے بعد ماری کنویشن کلاس بھی ہوتی ہیں تو ان کا بھی ہمورک الگ ہمورک ہوتا ہے ان کا تو آن لین ہو جاتا ہے لیکن کنویشن کلاس کامے خود یاد کرنا پڑتا ہے پھر ہم وہ یاد کرتے بھی اسے کو سناتے ہیں سنانے کے بعد آچھا بچے بتائیں گے کتنا عرصہ ہوگی آپ یہاں پہ ہیں سویٹھو میں مجھے یہاں پر سات سال ہوگی ویری نائس سویٹھو میں بہت خوشی ہے میں بہت خوشی ہے میرے لائف پہلے بہت ڈیفکل ہوگی تھی میں جب میں ماما کے ٹنشن دیکھتا ہی مجھے بہت دکھ ہوتا تھا لیکن جب سے میں سویٹھو میں کو جوائن کیا میرے ماما بہت خوشی ہے اور میں بہت خوشی ہے ماشاء اللہ بچی کتنی خوشی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بچیاں جتنی بھی ہاں پہ موجود ہیں ان سب کا مستقبل بہت ناظرین آج ہم موجود تھے اسلامباد کے سویٹھو میں اور جہاں پر ہم نے بہت سے سویٹ سویٹ بچے بھی دیکھے اور جس میں ہم نے آپ کو ملوایا بچوں سے بچگوں سے اور ہماری کوشش تھے کہ ہم ان سے آپ کی بہت زیادہ بات کروائیں لیکن چونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہوتا ہے اور اس تھوڑے محدود وقت میں ہماری جتنی کوشش ہو سکی ہم نے وہ کیا آپ نے دیکھا کہ بچے کتنی خوشی سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جہاں پر جو کھانے پینے کا انتظام ہے اور بچوں کو جس طرح سے اچھی انوارمنٹ میں یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کچھ بچے پری میڈیکل کے سٹورنٹ ہے اور باقی بھی بہت سی فیلز ہیں اس میں بچے جانے ہیں اور جس طرح کا انوارمنٹ ہے بلکل فیملی والا ایک ماحول جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اور یقینی طور پر یہ ایک خوبصورت انیشیٹیو بہت خوبصورت ایک جگہ ہے جہاں پر یتیم بچے بہت خوشی سے رہتے ہیں اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہو مجھے تو بہت پسند آئی ہے کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پر موجود تھی جہاں پر بہت سے یتیم بچے خوشی سے رہنے ہیں اور آپ اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی اپنا فیڈبیک دینا چاہیں تو ضرور دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کی پاکستان کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دیجئے اجازت آرانے کے بعد